موسیقی مانوشتہ کا من میں کوئی مرم ہونا چاہیے سنہ کا سدھاو کا ست کرم ہونا چاہیے ملک کی مٹی سے بڑھ کر کچھ بھی ہو سکتا نہیں دیش بھکتی ہی ہمارا دھرم ہونا چاہیے تو سفروز خان اور جن ٹی وی پریوار کے اور سے آپ سب ہی کو آزادی کا پر بہت بہت مبارک آج ہم سب مل کر منا رہے ہیں جشن آزادی سفروز خان اور جن ٹی وی پریوار آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہے ہم منا رہے ہیں جشن آزادی دوستو ہم آج کے پریپیش کی بات کریں تو آزادی کا کتنا معنی رہ گیا ہے ہر اندوستان کی بہشندی کے لیے وہ آزادی کا مطلب کہیں بھول تو نہیں گیا دوستو آج بھی ہم گولام ہیں گریبی کے بھوک کے اتیچار آج بھی ہماری ایکتا اور اکھنٹا پر پرشکن لگ رہا ہے ایسا کیوں ہیں انہی سب بھاؤں کو لے کر غفار صاحب نے اپنے شائری میں کچھ بھاؤں کرے ہیں نمشکا ستنتا دیوست کی اس شب گھڑی میں میں جن ٹی وی کے سبھی پروڈیسرز کو سبھی ورکرز کی طرف سے اور میری ذانب سے آپ سب سامین کا میں بہت بہت استقوال کرتا ہوں اور آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ آزادی کی اس صبح میں ہم آزاد ہو کر سانس لے رہے ہیں لیکن مطلعہ خیال میرے ذہن میں آتا ہے جن خوابوں کو لے کر ہمارے ویروں نے ہمارے شہیدوں نے جو سبنا سجائے تھا جن کی بدولت ہمیں آزادی ملی ایک سوال آپ کے ذہن میں چھوڑنا چاہتا ہوں کیا سچ مچ ہم آزاد ہیں اسی پر پرکش میں میں ایک چھوٹی سی قویتہ کے مادے ہم سے اپنی بات کہہ رہا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ داگ غلامی کے اب تک ہم صاف نہیں دھو پائے ہیں اور آزادی تو ملی مگر آزاد نہیں ہو پائے ہیں کہ داگ غلامی کے اب تک ہم صاف نہیں دھو پائے ہیں آزادی تو ملی مگر آزاد نہیں ہو پائے ہیں کیوں؟ کیونکہ جہاں جیل میں بند لٹے رہے جم کر موج اڑاتے ہوں موسیق جہاں گنے گاروں کے گھر میں دعوت کھاتے ہوں جہاں نیائی اندھا ہو کر زالیم کا دیتا ساتھ ملے جہاں شہر کی لوٹ پارٹ میں کوتوال کا ہاتھ ملے جہاں روز سڑکوں پر لگتی سمویدھان کی بولی ہے جہاں پولیس جہاں روز سڑکوں پر لگتی سمویدھان کی بولی ہے روٹی کے بدلے ملتی ہو جہاں پولیس کی گولی ہے جہاں بیوش ناری کے سنگ نر نیچ ارم پی بھار کرے جہاں سنت کے دورا چرد پر دنیا ہاہا کار کرے جہاں مولوی راست وکندن کی تجویز سجاتا ہو اور آش کی دلو جوت کو آش آرام پچھاتا ہو جہاں ہمارے کاشمیر میں جانے پر پابندی ہو جہاں ہمارے ہسنے اور ہسانے پر پابندی ہو جہاں ترنگے جھنڈے کے فہرانے پر پابندی ہو جہاں ہمارے جنگنمن کے گانے پر پابندی ہو تو پھر بھرسٹی پبستہوں میں پریورتن مجبوری ہے اور ایک جنگ پھر آزادی کی لڑنا بہت ضروری ہے اور نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جو آزادی میرٹ کی گلیوں میں دھوم مچاتی تھی جو آزادی میرٹ کی گلیوں میں دھوم مچاتی تھی جو آزادی اودھم سنگھ کو لندر تک پہنچاتی تھی جو آزادی درگا بھاڑی کے جیبن کی شان رہی جو آزادی بھگت سنگھ کے سپنوں کی پہچان رہی جس خاتر منگل پانٹے نے پہلا شنگ بجایا تھا محمد علی خان جہر نے وندے ماترم گایا تھا جس کی خاتر ارونانے انگریجی جھنڈا پھاڑا تھا شاہ پہدور زفر سری کا پوڑا شیر دھاڑا تھا اس آزادی کو پا کر کے ہم سب اتنے اٹھے ہیں اس آزادی کو پا کر کے آج سبھی جن اٹھے ہیں اس آزادی کی سنسد میں کھونی کاتل بیٹھے ہیں جس آزادی کو پا کر کے آج سبھی جن اٹھے ہیں اس آزادی کی سنسد میں کھونی کاتل بیٹھے ہیں تو آزادی کی پسٹ گھوچنا ہم کو ملی آدھوری ہے تو ایک جنگ پھر آزادی کی لڑنا بہت ضروری ہے راج نیتی آچار سنہیتہ اگر ٹوٹتی ہے ٹوٹو اور آزادی ہے کھلی چھوٹ ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹو کہ راج نیتی آچار سنہیتہ اگر ٹوٹتی ہے ٹوٹو آزادی ہے کھلی چھوٹ ہے دونوں ہاتھوں سے روٹو آزادی ہے آزادی ہے ویس فوٹوں میں مندر مزدی پھر جاتے آزادی ہے ویس فوٹوں میں مندر مزدی پھر جاتے درگاہوں کی چوکٹ پر بھی بارودی بم مل جاتے آزادی ہے ویس فوٹوں میں مندر مزدی پھر جاتے درگاہوں کی چوکٹ پر بھی بارودی بم مل جاتے آزادی ہے آتنکی کو آزادی ہے آتنکی کو کھلا دھماکہ کرنے کی آزادی ہے آتنگی کو روز دھماکہ کرنے کی آزادی ہے روز وحیبھائی بیٹوں کو مرنے کی آزادی ہے چور اجگ کے بدماشوں کو چوری کی آزادی ہے کھلی تلالی اور کمیشن کھوری کی آزادی ہے آزادی ہے اسی لیے آزادی ہے اسی لیے تو جگڑہ اب تک نہیں گیا اور اب تک وہ کھونی ہتیارہ دعوت پکڑا نہیں گیا آزادی ہے اسی لیے تو جھکڑا اب تک نہیں گیا اب تک وہ خونی ہتیارہ دعوت پگڑا نہیں گیا سانچ ڈھلے ان ایاشوں پر چڑھ جاتی انگوری ہے تو ایک جنگ پھر آزادی کی لڑنا بہت ضروری ہے اور انتیم پنکیا نیویدن کرتا ہوں صاحب کہ یہی دیکھنے کی خاطر کیا بال لال بلیدان ہوئے اور اسی دیوز کے لیے کہو کیا غوث محمد خان ہوئے کہ یہی دیکھنے کی خاطر کیا بال لال بندان ہوئے اسی دیوز کے لیے فنہ کیا غوث محمد خان ہوئے اور اسی لیے کیا اشفہ کلہ اپنے پرجن بھول گئے ویر بھگت سکدیو راج گروہ بسم الفان سے جھول گئے اسی لیے کیا مدن دھینگڑا کی مسلی تھی ترمائی اسی لیے کیا ویر شروع منی شیکھر نے گولی کھائی اور کیوں کر خودی رام ابھی چلتے توپوں کے آگے تن کے کیوں کر ساور کر کولوں میں چھتے بیل جیسے بن کے تو ہستے ہستے دیش بقت جو ہستے ہستے دیش بقت جو سولی اوپر جھول گئے ہم ان کی سمادھی پر جا کر دیے جلانا بھول گئے ہستے ہستے دیش بقت جو سولی اوپر جھول گئے ہم ان کی سمادھی پر جا کر دیے جلانا بھول گئے ہم کو تو کیول آتا ہے ہم کو تو کیول آتا ہے کرنا حکم حضوری ہے تو ایک جنگ پھر آساتی کی لڑنا بہت ضروری ہے لڑنا بہت ضروری ہے لڑنا بہت ضروری ہے